بڑی خبر اس وقت آ رہی کیونکہ سپریم کورٹ میں زاکیہ جعفری کی یاچکہ خارج ہو گئی ہے زاکیہ نے ایس آئی ٹی کی جارج کو چھوٹی دی ہے ایس آئی ٹی نے چو سٹھ آر اوپلیوں کو کلین چٹ دی تھی یہ کیس گجرات دنگے کو لے کر تھا اس میں نریندر موڈی کا بھی نام تھا پردار منتی نریندر موڈی کا ایس آئی ٹی نے گجرات کے تدکالین مکہ منتی نریندر موڈی کو کلین چٹ دے دی تھی جسے زاکیہ نے عدالت میں شروع تھی دی تھی اور یہ بڑی خبر اس وقت کی ہے سپریم کورٹ نے ایس آئی ٹی کی جارج کو صحیح مانتے ہوئے زاکیہ جعفری کی اس پیٹیشن کو خارج کر دیا ہے انیشہ باتور اماری سے یوگی سے خبر پر ہمارے ساتھ مل رہی ہے پردار منتی نریندر موڈی سے لے کر چو سٹھ لوگ جو اس میں نامتے سپریم کورٹ نے زاکیہ جعفری کی ارزی کو خارج کر دیا ہے انیشہ جی ہاں انجنہ جی ہاں انجنہ مریعات آ رہی ہے سپریم کورٹ نے زاکیہ جعفری کی جو تیس کی ارزی کا کو خارج کیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ پیٹیشن جو ہے اس میں کوئی میرک نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے اور جو دو ہزار بارہ میں جس ٹی پورٹ میں ایس آئی ٹی کی پلوزر رپورٹ کلین چٹ کو کچھ دیا تھا یعنی کہ کلوزر رپورٹ کو مانا کھ یہ مانا کھ کوئی گرگری نہیں ہوئی ہے اس کو سپریم کورٹ نے اپسول تیا ہے کورٹ نے یہی کارٹ نے یہی مانا ہے کہ جو ایسٹی ایٹ کی طرف تیارف تیارف تیاریمنٹ دی گئی decis Sir کلوزر رپورٹ دی گئی تی اس میں کوئی گرگری نہیں ہے تاڑا پورا لاڈر تیاری شایر واشیر اور باکی جو اللقے اس پر اب سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ اس میںкі اندادلہ موضوع ہے اور ایک بتیشن کو داکیا جاکتی نے لگائی تھی یہ کہتے ہوئے کہ دو آزار دو میں جب یہ گزگات رائیٹ ہویا تھا گولبان سسائٹی میں جب ان کی پتی اوپر اٹاک ہو رہا تھا اس وقت جس طرح سے پولیس اور سرکار کی طرف پہ کوئی ایک اکسن نہیں لیا گیا جاکیا جاکتی نے اپنے بتیشن میں یہ کہا تھا کہ وہ جب کی پولیس کو نہ بھوژنا اور ان کے پتی اور باقی لوگوں کو تک نہ کرنا مطلب ایک طرح سے گلبرگا سوسائیٹی کا معاملہ وانیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ ڈائیس فروری دو ہزار دو کیے بات ہے چمنپورا احمد آباد جہاں پر گلبرگا سوسائیٹی ہے آروپ تھا کہ کئی لوگ گھسے تھے اور اس میں کئی گھروں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا زاکیہ جعفری دراصل اس وقت کے کانگریس سانسد احسان جعفری کی پتنی ہے اور اسی لیے انہوں نے ایس آئیٹی کی جانچ پر سوال کھڑے کرتے ہوئے پیٹیشن دائر کیا تھا سپریم کورٹ میں گجرات کا دو ہزار دو کے یہ ماملے گورف بھارٹیا اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ رہے ہیں پروکتہ ہیں بھارتی ہے جانتہ پارٹی کے چوسٹھ لوگوں کو جس میں تتکالین مکہ منتری کے طور پر نریندر موڈی کا بھی نام تھا ان سب کو ایک بڑا ماملہ سپریم کورٹ میں خارج ہو گیا ہے گورف ہم ایک بار پھر سے چلیں گے ان کے پاس لیکن بڑی خبر اس وقت کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایس آئیٹی سے ملی تھی نریندر موڈی سمیتھ چوسٹھ لوگوں کو کلین چٹ اور اب اس پورے ماملے میں جو یاچکہ تھی زاکیہ جافری کی اسے آج کورٹ نے سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے اور ایس آئیٹی کی جانت جس میں کلین چٹ دی گئی تھی سبھی لوگوں کو اسے صحیح ٹھہر آیا ہے انیشہ جی ہاں جیتا ہم ابھی بسکت کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں یہ مانا ہے کہ جو پروٹیس پر سٹیشن لگائی گئی تھی زاکیہ جافری کی وجہ پرس پر زاکیہ جافری نے یہ کہا تھا کہ جو کلین چٹ دی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے لائزر کنسپریشی ہے اس مائٹر میں پوری بڑی جات خوننی چاہیے اور ایس آئیٹی کے خلاف بھی کافی آروب لگائے جائے تھے ان سب کو اب سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے اور یہ کہتے ہوئے کہ زاکیہ جافری کی جو اوڈاچکہ تھی اس میں کوئی میریٹ نہیں ہے اس کا بڑا اچھا یہی پردہ ہے کہ جو کلین چٹ دوہ دارہ میں ایس آئیٹی کی طرف سے سکسی پور لوگوں کمیلیٹی جس میں سکتا کالین مکشی منٹری اور افرادہ نمیرین موڈی کا بھی نام تھا اس کو اب سپریم کورٹ نے بھی مان لیا ہے کہ ان چس کو پوری طرح سے مان لیا گیا ہے دوہ دارہ دو کا یہ جو ماملہ ہے اس میں اکنے سالوں سے کاری باری اچھلیں اکھی ہیں جاکیہ جاکسی نے یہ کہا کاری باری یہ بات باہر آکر کہی ہے کاری باری یہ بھی تاوالو تھے ہیں کہ اس وقت جب کی پولیس کیا پولیس میں جو پولیس کا کوئی فیلیر تھا وہاں پہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے میں یا کسی طرح سے کوئی کنسپریٹی تھی وہ ان سبھی اچھلوں کو اب سپریم کورٹ نے انتر دے دیا ہے اور کوٹ نے کہا ہے کہ اس آئیٹی نے کہا تھا کہ کوئی دیلیبریٹ در بری نہیں ہوئی وہاں پر رائط کے سمیں اور سیٹی کی جانچ کے اس کلین چٹ کو کوئی اور نہیں دیش کی سروچ عدالت نے صحیح ٹھہرایا ہے اور زاکیہ جعفری کی پیٹیشن کو خارج کر دیا ہے